اللہ علیہ وسلم اور سب سے اچھا طریقہ نماز ہے کہ انسان جنگ ادا کر پڑھے اور نماز کے بعد دوسری چیز جو انسان کو حقیقتتن اللہ پر قلق دلاتی ہے اور اللہ علیہ وسلم کے ہاں انسان کی منزل بلک ہوتی ہے اور خدا اندیر احمد اسے کھینچ لیتی ہے وہ اللہ کی کتاب کی کتابت ہے اور جتنے دعوت اور شوق سے انسان کتابت کرتا رہے گا اور اللہ کا کلام کرتا رہے گا اتنا کی اتنا انسان کی قدیت کو بدل جانا چاہتے اور دعوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار قرآن پر پیش کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ اللہ نے ان چیزوں کا حکم مجھے دیا ہے اور میں ان میں سے اتنی چیزوں پر عمل کر رہا ہوں اور اتنی چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل صافی ہے آئیسہ آئیسہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور کسے کہتے ہیں سہر پکے سو بیتا ہو آئیسہ آئیسہ انسان لاکھیات کو سیکھتا ہے اچھی چیزوں کی طرف سوچوں دیتا ہے اور ہوتے ہوتے یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان کے دن میں اللہ کی یاد تنی طرح اپنا گھر بنا لکھتی ہے اور لگانا کی اس یاد کو ہمیشہ رکھنے کے لیے کہ انسان کو اس میں گھول نہ ہو اور اللہ کی یہ یاد اس کی شکریت کو تبدیل کرتی رہے ایک یہ چیز ضروری ہے کہ دنگے کی نکیت درست ہو اور دوسرے بھی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اس میں تقرار ہو بار 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 بھی کام کرے اطلاع کے ساتھ خدا کی حدا کی دلاغت کرنا اور اللہ ہی سے یہ دلاغت کرنا چاہے وہ کتنا ہی خورا کیوں نہ ہو انسان کو آہستہ آہستہ صدر لیتا ہے اور یہ دوسری چیز اس اطلاع کے ساتھ تقرار ہے کہ انسان بار 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 قرآن پاک کو پتھتا رہے جیسے روزانہ پڑھنے کے لیے کوئی چیز مطاقین تبدی جائے کہ اتنا مصطہ قرآن پاک کا میں روزانہ پڑھوں گا تو اس سے آدمی کو یہ سبولت رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں نامہ عمل میں سکامت دکھتی جاتی ایک روزانہ پڑھنے کے لیے اور آرہ پارہ مطاقین مطاقین کر لے ایک روزانہ پڑھنے کے لیے اپنے اوقات کو دیکھ کے کہ میں جتنا وقت اداعبت کو دیکھتا ہوں یہ کر لے اگر ہونا ایسے ہی چاہیے جو ایک ربو جو مدرد کر دیا ہے اپنے بھر سے پڑھتا رہے روزانہ جناس آگا پڑھتا رہے تو اللہ کے ہاں یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی آدمی سال میں بیس ٹھینٹے رہتے دو بار قرآنیں پاک کریں یہ تو وہ چیز اس کے نامہ عمل میں جتی جاتی رہے گی اور جو اس دماغ سے بوجھ کرے گا کہ اللہ نے ان حیات کی کیا کہا ہے اور میں نے اپنے آپ کو کس ٹھونے مرد خواہ ہے اس سے خصیت کی دامیلی ہوتی ہے اور انسان ان چیزوں سے آہستہ آہستہ ہکوتہ چلا جاتا ہے جو چیزیں اس کے پردردگار کو ناپسند ہوتی اور وہ چیزیں قرآن بات میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ نے روزی کرنے کو مطلع آئی ہیں مثلا سونے سے تہلے آپ کیا بہتا کرتے تھے مختلف آہستہ میں مختلف چیزیں آئی ہیں ان میں سے کسی ایک وہ اپنا معامل بنا دے یا یوں کرتے کہ وقت پا وقت مختلف آہستہ پر عمل کرتا رہے مثلا رسول اللہ اللہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلافت کرتے اور یہ بات ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ براؤ براؤ شرد لوگوں جو شک سونے سے پہلے یہ جو رضا پہلے گا یہ اسی طرف سے شرد سے مینداری ہاتھ ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کی ہاتھ بھی گویا لگ جائے گی کہ خدا سا یہ بندہ شرد سے بیدا کسی طرح حریف نے جو آ رہا ہے کہ آخر تینوں کن رضا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تین وقت پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دن کر لیتے دونوں کو جوہ کرتے جو ہاتھوں کو اور تین وقت دیتے اور خالر جسو لگ خیر لیتے یہ اپنے ہاتھ کو انداز کی بنا میں دینا ہے در جاتا ہے آدمی جیم میں نیم میں حادثات واقع ہو جاتے ہیں بہت کی چیزیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں اور جن سب چیزوں میں جس اللہ صلی اللہ نے بنایا کسی شخص نے کناہ ماننے والے نے اللہ سے اس سے بہتر کلام نے بنا جی مانی جو کلام اللہ نے تو ان رسولتوں کو پڑھتا رہے اور بندہ سے بنا اس چیز کی طلب پڑھتا رہے اس طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ منقود ہے کہ آپ سورہ تجدہ کی قرابت کیا کرتے تھے رات کو سونے پہلے ایکی سورت پڑھتے تھے جس میں سجدہ آیا ہے اور اس میں علیہ سجدہ کی جس سورت ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے یہ ایک ایک امر اسی طرح تب اس سے یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لات کو سونے پہجے چھے سورتیں وہ پڑھتے تھے جو آمین سے شروع ہوتی اور آمین کے لفظ پہ یہ چھے سورتیں شروع ہوتی ہیں تجیس پارے کے آفر پہ اور تجیس مطلب تر چھے سورتیں آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا انہیں ایک آیت ایسی ہے جو انلاف کو ہزار آیات سے زیادہ پسند تو یہ شہ سورتیں جو ہیں کمی موقع جائے آدمی کو تو اس پہ اگر کر دے ان چیزوں کو پڑ اس لیے کہ یہ اتنے آمار سنت سے ثابت ہیں وہ یقینا ان نباطل سے نسلی عبادات سے افسر ہیں جس کے لیے ایک چیز ثابت نہیں مثلا لائن رسول قدر میں یا شب گرات میں اس آدمی ہیں اور نوافر پڑھ جائے ٹھیک ہے اسے عجر ملے گا لیکن ایک آدمی اس چیز کو پڑھ جائے جو رسول اللہ نے کبھی شاہد کر آئی ہے تو یقینا زیادہ عجر ملے گا اگر سے وہ ٹامٹی نقل نہیں کی نہ ہو لیکن نقل ہونے کی حیثیت بڑھ حیثیت سونا چاہتا ہے اور یہ حامین جو چھے سو ہنے پڑھ سو جاتا ہے تو اس کی بجائے جب نقل کرتا تو کم درجے کے ہو جاتے یہ جیس جیس درجے کی ہے کیونکہ نقل اس نے ترس کے پڑھے اچھا کیا عبادت کی انداز کی مگر رسول اللہ اللہ نے اس پہ سن گیا تھا کہ یہ درجہ یہ معنور تھا کہ راج کو سونے سے پہلے کہ حامین کی مچھے سرعیں انہیں پڑھ دیا چاہا اسی طرح جمعہ کے دن سورہ تحف کا پڑھ نا جن سن اللہ 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 سن کا معنی تھا اور ہم سر پڑھ رہے ہیں اور بتایا لوگوں کو کہ دیکھو جمعہ کے دن اگر سورہ تحف پڑھ لوگے تو انداز جمعہ آنے تک اللہ 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 تمہاری اس طبعہ پہ بازت کرے گا کہ تمہارے یہ ایک نور قیدا کر دے وہ نور اور وہ انوار اور وہ روشنی دن میں کہہ رہا جاتی ہے اور انسان اس کی روشنی میں اس روشنی تیوی کے اس روشنی میں دے لگ اپنے ٹیس رہ کر سکتا ہے کر لیتا ہے بھوٹی کی صورت نہیں ہے آپ ایسے سمجھ دیجے کہ جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے انتان کو فیصلہ کرنا کرتا ہے کہ میرے کام کروں یا نہ کروں اور ان آنکھوں کو نظر نہیں آگ یہ مانگے کو فیصلہ نہیں سب کرتی کہ پسو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے دو رہنے پاس کیا ہوتا یہ کام اب کر رہا ہوں اس کے اثرات اور نتائج کیا حرصہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ مطلب سے اس طرح مانگے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس دن کو آن میں جائیں گی اور دن دیکھے گا وہ روز جو پیدا ہو جائے گی تو وہ آدمی سوچ اس کا فیصلہ کرے گا اس لئے کر آیا کہ ہر جنہ میں سورہ اضاف پڑھ جائے اور سورہ یاد کو تغازت کر لے تو یہ اس کے دن ہر کے کاموں کے لئے کافی ہو جائے گی حق تک یہ ہے کہ اللہ رہ تو مضوع ہوا اگر کوئی کام تو خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل آل رہے گی یا اگر کوئی کام نہیں ہو گا تو اللہ کی میری حمد ہے کہ خدا کام سے روپ لے گا کیونکہ انسان اپنے کاموں کے انجام کو بتا ہو کام نہیں سمجھتی کہ جتنے ناظوار امور بیش آتے ہیں ان صد میں سوچ نا شرگ جو اللہ رہا نے قرآن پاس دو جہا پہ اشار کر آیا اللہ رہا نے فرمائے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور اس میں شرگ اور ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو اور اس میں خیب اور یہ جہا اللہ رہا نے اشار کرمایا کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو وہی کہ آز اللہ مقی خیم تقریر اور اللہ نے اس کام میں بہت خیب کی تو اللہ تعالی کو فیصلہ بندے کی لئے کرتا ہے سوال بھوکار سوال ناغوال جو رکھتا ہے انسان کو اور طبیعت چاندی ہے کہ اس فیصلی کی بجائے کل اور فیصلہ بھوکتا اور کہ اگر فیصلہ ایسے ہو جاتا جیسے میں چاہتا تھا تو یہ یقینا بہت بارے کی بات اور اسی طرح انسان کو کبھی سبھی ساری زندگی بتانی چلتا کہ بہت دعاوں کے اور اللہ سلام میں کے یہ کام کیوں نہیں ہوتا تھا اور تل یہ آخر میں جب آنگے سنے گی ساموار میں ہو جائے گا کہ آخر اس میں کیا حکمت کی کیا مسئلہ تھی اور اللہ آلہ نے اس کام کو کیوں نہیں ہوئے قبل کوتا ہے اور نظر محضور ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی حض ہے اور انسان خود اپنے بارے میں بہت جیزیں نہیں سنجھ سکتا اور اللہ آلہ نہیں اس کے لئے معامل پر ملت گار ہوتا ہے اور خدای ان چیزوں کو اپنے بندوں کے لئے اچھا کرتے جتنے ناؤوار امور پیش آتے ہیں ان تمام ناؤواریوں اور ان تمام تتالیم سے انسان کا ترکیہ ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے دی جاتا یہ ترکیم ہے جیزیں کسے تتالیم پیش آئیں اللہ آدھا ان تتالیم کے ذریعے قدل کو دھو دیتا اور صبر کرنا پڑتا ہے اور انسان کے پاس کوئی شہرہ اٹھا نہیں ہوتا سوائی صبر کے اور اللہ آدھا صبر کے ذریعے انسان کو ساپ کر دیتا ہے پاس کر دیتا خدا نے باپ میں آیا ہے اور یقینا ہم تمہیں آسمائیں گے تھوڑا خوف مصدلت کر کے تو آدمی کا خوف مصدلت ہو جاتا ہے اور جو اور خوب مصدلت کر کے کہ ایسی چیز ہے جنسان کو تن کرتی ہے ورشان کر دیتی وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْوَالِ وَالْأَنفِ اور تمہاری جانوں کو کم کرتی مال کو کم کرتی اور اللہ اللہ نے آفتر سے فرمایا ہے کہ ان کو بشارت دیت جنہوں نے ان چیزوں پر سبر دیا یہ سارے کام سوچا جائے آدمی اپنی مرضی سے سوڑے ہی جاتا ہے قوم جاتا ہے کہ جانوں میں کمی ہو جائے موت موت ہو جائے کسی قوم یہ جاتا ہے کہ مال بھی کمی ہو جائے اور مال جو ہے وہ انسان کا رکھ جائے نہ ملے سے اللہ بھی ہے جو اپنے بندے کا تلکیہ کرتا ہے صاف کر دیتا ہے خدا تعالی بندے کو ان تمام کاموں کے ذریعے ان تمام چیزوں کے ذریعے یہ ہے مجاہدہ جو افتراری طور پر ہوتا ہے اور یہ ہے وہ مجاہدہ جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ اللہ اسے متعلق کر دیتا ہے یہ مجاہدہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی بیوطی کا احساس ہوتا ہے اور انسان کو اپنی کم مائیدی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ یہاں سب کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ ہی کا اختیار چگھتا ہے تو یہ عبدالدیت پیدا ہوتی ہے دمجی پیدا ہوتی ہے اور اپنی اوقات میں بھی رہتا ہے اور یہ احساس بھی کہ اللہ کی مذہر کے علاوہ کچھ نہیں بڑی مذہر اور بہت مسئلہ تیں ان چیزوں میں کہ انسان کو اللہ آرہ کھل کام نہ مونے دے اور جبرن اس آدمی کا دست کیا ہو جائے اس کی مثال ایسے ہی سمجھ نہیں شاہیے جس طرح بچہ کبھی کچھ پاس نہیں سمجھتا اور ماں اس کو نہ لاتی ہے اور گھرتوں کے نیچے دیکھیں اس کا چہرہ دھو دیتی ہے تو بچہ چیز پہ سابن محسوس کرتا ہے آنکھیں جبتی ہیں لیکن ماں جانتی ہے جب چہرہ دھو جائے گا تو یہ بالکل صاف شفاف شہدادہ نکلائے گا بس بسی درہ اللہ بھی جو بندے کو باق چاہتے ہیں تو اپنی رحمت سے بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر موں کے ثابون بھی مل دیتے ہیں اور پھر بندہ پاک بھی ہو جاتا ہے اس لیے بسی اللہ صلی اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا ہر کام خیر پر مست کر آپ نے فرمایا اگر اسے خوبی پہنچے شاہی ملے اچھا شبری کی بات ملے اور اس پہ خوش ہوتا ہے اللہ پہ شکر عطا کرتا ہے تو بھی اللہ کیا حجر آتا اور اور جس انسان کو برائی ملے اور ناؤبار حالات اور ایسی چیزوں پر سامنا کرنا پڑے اس کو صبر کرتا ہے تو اللہ آتیمان سے عجر پاتا ہے اس کا معاملہ تو ہر طرف ہے تائم تو اس کی یہ بتایا گیا ہے جب تم سویت نگ سے نکلو تو چاہیے سورہ آتیم کی قلابت کر جاؤ اس سے تمہیں یہ فائرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کاؤں میں بلکت جی جائے گی کافی ہو جائے خدا کی ساتھ اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جو چیزیں پڑھنے کو بتائی گئی ہیں جس اللہ نے فرمایا تم میں اس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں آمد رسول سے شروع ہوتی ہیں اور کافرین کے لفظ میں مکمل ہو جاتی ہیں دو آیات ہیں کافر ساہو یہ دونوں آیتیں رات ہر تین بادث کے لیے کافی اور ایک جگہ آیا آپ لوگوں میں نہیں کھال اور آپ سوچ ان آیات کو آدمی جس کچھے دل سے مٹھ رہا ہے اور اس میں بار بار دعا کرتا ہے اللہ سے تو آخر کب تب دعا نہیں کرے گا وہ دو آیتیں اس میں ایمان کی بھی تجدید پقیدی کی بھی درست تجدید کیوں کہ آمن رسول اللہ جن چیزوں پہ سل اللہ صل اللہ سل ایمان لائے پہ جن چیزوں پہ ایمان والے ایمان لائے خدا آیا میں تمام چیزوں پہ ایمان دائیا تو یہ جو بات ہے ان تمام چیزوں پہ ایمان دائیا ہوں اس کا مصدق یہ ہے کہ آدمی کا پکیدہ درست روش اور پھر آگے بھی یہ ہے سب کے سب لوگ اللہ پر ایمان لگے اور اللہ کی پرشتوں پر اور قطبی اور اللہ کی کتابوں پر اور رسولی اور اللہ کے رسولوں پر کہ رات کو روز آدمی پڑھے تو جب آدمی کے لیے امتحان ہوگا اور جب کسرتی قائم ہوگی اور کئی شک اور خوصر سامنے آئے گا تو یہ روز روز اپنے عبیزیں کی سجدید اس امتحان میں کانجاب ہوتھرے گا تو کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی دن کہہے کہ میں سارے رسولوں کو ایمان ہوں کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن کا انکال کر اور پھر اس کے بعد دعاوں کا معاملہ اور دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہی دو حیات کی حمدیت بتائی ہے کہ بندہ اس میں دعا بھی مانتا ہے اور کیسا ہے کہ میرے پررزگار جو چیزیں غلطی سے ہوگئیں تب پینا اللہ تو آکتنا ان نسینہ ہوستان اللہ جنہوں پھول گئے اور جن سے غلطی ہوگئی خدایہ اس پہ پکڑنا خدایہ اس پہ جلس نہ کرنا تو یہ توبہ کی بھی توفیق ہوگئی اپنے گناہوں سے اپنے برے آمال سے تو یہ توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے آمال کی بھی تجدید ایمان کی بھی تجدید اور پھر اللہ کی یہ بھی دعا کہ خدا بندہ تافروں کا غلطہ ہماری فرمان تو سوچے تھا کہ میرے کس سلسلے میں کیا کرنا ہے اس لیے ان آیات کا مضمون اتنا جانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آئیتیں رات ہر ہی عبادت کس کے لئے کافی ہیں یعنی اللہ کیاں اسے عجر ملے گا ان کو ایک بار پڑے دو بار پانچ سات دس دن پڑھتا رہے گا آئیتہ آئیتہ یاد ہو جاتی ہیں ایک منٹ دو منٹ کی بات ہے اور ساری رات کے لئے اللہ کیاں بھی عبادت کسی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی جو چیز پڑھنے کو بطل آئی ہے آپ نے فرمایا میرا امین امجد سکھ میرا بھی چیز آتا ہے کہ تم میں سے ہر انسان کے دل میں یہ صورت آگائے سورہ مرک کے مدر کی فرمائے آپ نے فرمایا میری اربادش ہے کہ تم میں سے ہر آدمی ان تیسویں بارک کی خیلی صورت کو یاد کر لے اللہ انہا مجشیہ تن لوگوں یاد رکھنا یہ صورت قبر کے حضاب سے نجات دیتی ایک جرائے اللہ انہا واقعی ازن اور لوگوں یہ صورت قبر کے حضاب سے بجاتی ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا اشارت کرمایا دو رکوع ہیں دو تین میرٹ چار میرٹ لگ جائیں گے جب ایک مہینہ سال بار پڑھتا رہے گا تو بغیر کسی تاب اور تکنگی آدمی کو یاد ہو جائے گا اتنی ہے بسائے آگے آئے کہ یہ صورت قبر آپ کو روزانہ پڑھتا اس صورت کے ان جیس میں بارے کی پہلی صورت کے فضائض آپ کو بھی دیکھ لیجئے وہاں پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی اور آپ نے اپنے خوف پر ذکر کیا بہت طویل خوف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سترہ آدمیوں کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ سترہ آدمی ایسے تھے جن پہ اللہ کا عذاب بس آ گیا اور دیکھو کس طرح بچے اس میں اترگائیہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں قبر میں لیکھا اور ایک آدمی کے لیے عذاب آئی گیا تھا اور پرشتے عذاب کے جب آئے تو ایک صورت میں ہمیں منع کر دیا گھوٹ دیا اور اس صورت میں کہا کہ میں نے پڑھنے والا ہے اور تم اسے عذاب نہیں دے سکتے اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بچتر تو ہو گئی تو یہ عذاب کو سونے سے پہلے کی چیزیں ہیں آدمی اپنے خوقات میں سے کچھ وقت ایسا نکال لے جس میں اللہ کی ریاض کے علاوہ کوئی کام نہ بڑی ضروری چیز ہے تنہائی اللہ کے ان کی نامات میں سے ایک نام ہے کہ کسی عذابی کو کسی شخص کو اپنے نقص پہ قابو ہو اور اور گناہ کا خطرہ نہ ہو تو تنہائی اس کی شخصیت کو ذائع کرتی لوگوں سے زیادہ ملنا لوگوں میں زیادہ بیٹھنا اور دوستیوں کے زندے چھوڑے 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 یہ دل کو ذواب کرتے ہیں اور دل زند ہالوس ہو جاتا ہے اور اتنا زند پکڑے رہتا ہے کہ پھر برسہ برس کی محنت سے پچھلانی ہوتا ہے تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور تنہائی میں خندانی کی طرف جاؤ کر یہ ایسی دولت ہے کہ یوں سمجھئے کئی مہینوں کے بعد احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ جس تنہائی کا نتیجہ ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی انسان کا جی تنہائی ملنے اور کسی انسان کا دل اس کی طرف مائد ہو جائے خدا کا بہت بڑا انعام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آدمی ان چیزوں کی تلابت کریں سورہ کاحف میں قلبات ہو رہی تھی ہر جمعے کو پڑھنے کا اشارت کرنایا اور یہ کرنایا کہ دیکھو جب دجال آ جائے گا تو تم اس میں سورہ کاحف کو پڑھتے ہو اور تم دجل سے محفوز رہو گے کوئی ستنا فرید تم تک نہیں پہنچے گا اور ان آیات کا یہ خاصتہ ہے یہ آیات جنہیں اپنے اندر خصوصیت رکھتی ہیں کہ آدمی کو جب سے ہی شبا ہو کہ میرے سامنے ایسا آدمی آ گیا ہے جو ممکن ہے مجھے سریف دے ممکن ہے میرے ساتھ بھوگا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے کیا فیصلہ کروں تو آدمی اگر ان آیات کو پڑھتا رہے اس شخص کی نیت سے اس کام کی نیت سے تو سب چیزیں کھل کے سامنے آدھ آتی ہیں اور آدمی بھوکے سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوز کرنا ہے اور یہ جو دجال کا قصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا تذکیل سے ذکر کیا ہے کل جو حدیث آپ کو سنانے ہوئی ان میں تین دعایات ایسی ہیں جو کافی تذکیل سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اترین ایک بیان کیا ہے کہ اس کا زمانہ اور چیزیں کیا ہوئی ہیں وہ تین کے چار آدھین جو ہیں وہ آپ سنجھتے اور ایک جگہ غلطی ہوگئے کا حدیث میں لفظ ہو دینی تھے اور توجہ دیائی ایک صاحب میں تو وہ بھی ہم کی تذکیل کرتے ہیں کہ دجال کا حصہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی کیا دردیز اشارت کرنائی صحیح مطمئن کی یہ کتاب اس پتن ہے اور اس میں یہ روایت ہے فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ اور فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ اس روایت کے آباز جنہیں ذکر کرتی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور شوہر ان کے جہاد کے لیے گئے اور پہلی مطمئن نہیں وہ شہید ہو تو دن کے رشتے کے پیغامات آنے شروع ہوئے اور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصورہ دیا کہ تم تمہاں پہ رشتہ کر لو اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دیجئے دیکھ میرا معاملہ آپ کے ذمہیں ہیں من کنی منشکتہ اور جس سے آپ چاہیں میرا نطاف کر دیں یہ جی رشتے میرے لیے آ رہے ہیں اس حدیف کا لمبی حدیف ہے جو سنانے کے لیے ہے وہ کہتی ہے کہ فلحمن کا وہ رضی تھی جب یہ رضی تھی ہو گئی تو میں نے سنا ایک آدمی کو وہ آواز دے رہا تھا منارین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہہ رہا تھا کہ افضلات و جامعہ لوگوں نماز کے لیے آؤد جمع ہوئے ہیں یہ ایسا جمعہ ہے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وقت آجا برسا جب کچھ چیز خاص طور پر پیش آجا تھی تھی تو آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بتائیں کیا چیز پیش آ رہی ہے تو کہتی ہے مقرد پیلہ مسجد میں مسجد کی طرف چلی گئی پسک نہیں تو مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی یہ اس دور کا واقعہ ہے جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت تھی کہ عورتیں مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں اور عورتیں آتی تھی اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تُم میں سے جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے وہ میری کس نفس کی نماز پر اچھی اس کی وجہ سے خواہاریں لکھائے کہ خوادین رمین شریف مین بھی جائیں حتیٰ کہ مسجد نفسی میں فرمکہ مکرمہ میں تو وہاں بھی عورت کی نماز کہ گھر میں پڑھنا اثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آپ نے لیکن سرمایا تھا کہ میری مسجد سے افضل عورت کی وہ نماز ہے جب اپنے گھر میں پڑھتی ہے تو میری مسجد سے مراد ہوتی مسجد رسول تو کہتی ہے کہ اس روانے میں جب میں یہی خفوں کو پی خفت سننے ساتھ تو میں عورتوں کی خفت میں بیٹی ہوئی تھی اس خفت میں جہاں مردوں کی انتہائی سب کے بعد خورتوں کی پہنے سب شروع ہوتی تھی خلقہ خبر رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پھوڑی تھی جلس اعلی ممبر تو آپ ممبر پر بیٹھے وہاں جب حس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حس رہے تھے خوش سے مذکرہ رہے تھے فقال اور آپ نے برمایا کہ جنگ کل انسان مصطبع ہر آدمی اپنی نماز پڑھنی کی جگہ پر بیٹھا رہے ان جو خوشی کا اثار ہے تو کوئی زیادہ قریب نہ آئے لے اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے سنمہ کال اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اتر کرونا لیمہ جمع سکن تمہیں معلوم ہیں آج میں نے تمہیں کیوں کو بلائیا ہے کیوں جمع کیا ہے قالو اللہ رسول رہو عالم تو رہو نے کہا اللہ اچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیادہ بیٹھا جانے کے آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس مقصد سے ہمیں بلائیا گیا ہے قالا امی و اللہ جمع سکن دے رہبتن و لا میرہبتن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا یہ جو میں نے تمہیں جمع کیا ہے اللہ کی قسم کوئی خوف نہیں ہے کوئی در نہیں ہے جس کے وجہ سے جمع کیا گیا ہو یعنی کوئی اچھی چیز نہیں پیشا گئی جو صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہو اور پھر میں نے انہا تنیمت داری میں نے تمہیں جمع کیا ہے اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کانا رجلن رسولانی جن یہ عیسائی تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور پادری تھے اور جب انہوں نے پڑھا اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آگے ہوئی ہے اور وہ کتابوں کی جو صرفات تھی ان پر پوری ادھرتی ہیں تو وہ حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ فجاء یہ آئے پبارگا اور انہوں نے بیعت کی جو صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ہوئی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے مجھ سے یہ روایت بیان کی یہ ہم کو لفظ جو کا لفظ کیا تھے کہ غالباً حزیز کے پورے رسیرے میں یہ بارد آدمی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے یہ بات بیان کی ہے اور آپ نے فرمایا وَعْفَقَ اللَّذِيبُ بلت وَبَوَسِّئَتَ تو تم عاملتی تجال اور اس نے بھرم سے بات بیان کیا ہے جو میری صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مطابقت رکھتی ہے جو میں تم سے کہتا تھا نا نا کہ تجال آئے گا تو یہ بات پوری پوری اس کی ورگی ایک یہ ہے حضرت علی اور اس نے مجھ سے روایت بیان کی کہ انہوں گا پھر وَقی صدینا دن باقی کیا دن کہ مستوار ہوئے ایک ایسے جہاز میں جو پانی پر کرتا تھا یعنی شب پہ مہا تلاتی ہیں رجلن اور ان کے ساتھ تین آدمی اور نیتے یعنی پورا کافلہ تھا اور وہ سوال کرتے لے من لحم و جزان اور لحم ایک قبیلہ ہے جزان ایک قبیلہ ہے اس کے تین آدمی ملکس کے ساتھ جڑے اور موجیں سنوزر کی ایک مہینے تک کھلوار سنوزر ان سے کھیلتی رہی یعنی ان کی کشتیاں جتی ہیں جو جہاز تھا اکھ سے ساتھ پہجی رہی حتیٰ کہ دوسری جوایت نہ آیا ہے کہ ان کا جہاز ٹوٹھ کے آپ سے فرمایہ اسی جوایت سے تو یہ لفظ آئے ہیں کہ سنمہ اکمو الہ جزیرہ پھل باہر ہی نمائے بشن پھر یہ روز ایک جزیرے پر پہنچے ہیں اس وقت جب سورج جھوٹ رہا تھا تو ان کو ایک کنارہ ملکس اور ایک مہینے سے آیا ہے کہ اس جنزیرے پر رکھے تاکہ وہاں سے پانی پیئے پیار اور سمندر کا پانی کبھیا نہیں آتا ہوں گا تو سہمتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر رسول کی حق رسطہ دینہ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہاں جو بود کیا تھا اور چھوٹی بیشتی پر بیٹھ کے انہوں نے دیکھا یہ جزیرہ ہے یہ ہمیں چلے گئے اور کہ فلکلہ ہم داب بطن تو انہوں نے ایک جانور وہاں دیکھا خاملہ وہ تطیر شاہر اور اتنے بار کے جسم پہ لا یدرونہ مارکو جو قرونہ ملدگو لے گی کچھ پتہ نہیں جبتا تھا کہ اس جانور کے آگے کا حصہ جسم کا پہنسا ہے پیچھے کا پہنسا ہے اتنے بار دیا جانور انہوں نے کہا لیکن وہ تھا ترمیقت انسان لیکن سر سے پاؤں تک بار ہی بال پہ سچ پتہ نہیں جبتا تھا اس کی یہ قابی کی کہ وہ انکسرت شاہر اتنے بالوں کے وجہ سے پہ پالو اور یہ لوگ کہنے ہیں یہ تیس آگیوں کے پوری جماعت اور بلکتیوں نے کہا ویوہ جماعت تھی تیرا نام تو تم کون ہو کیا کی ہو یہ غیرہ کس ہے یہ عرضوں میں محابرہ ہے نام تو تمہارا مطلب یہ کچھ چیز نہ سمجھ میں آئے نہ دوائی گزرے جس پہ یہ محابرہ ہے اور حدیث میں جس میں ایسے محابرے آئے ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی نے بدعا کر دی بہت جگہ پہ یہ بات کام آتی ہے اور جس پر لوگ جس سمجھتے نہیں ہیں پیتر آتھ کرتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پر ایسے لفتشارت کرمائے اور جو آدمی حدیث کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اسلام کے مطلبی تو یہ جملہ کہا گیا تھا حالانکہ اس کے مطلبی کچھ لفت بدعا نہیں تھا مثلا حدیث میں آیا ہے حضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھون محسوس ہوئی اور آن بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور چھوٹی سے کچھ چیز کاٹ رہے تھے گوچ تھا ایک مٹھا اور فتر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے بار بار تھا اللہ کے رسول نماز اور نماز تو مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجواری سے وہ چھوٹی پھینک دی اور آپ نے نماز سارے کے عدد آر اس کے حضار دیوتے ہیں مطلب مقت��何کہ اکھازih بھ 가져 مجھے مطلب یہ خانہ فاظ؛ ہماراٰ پڑھاتا ہوں وہ آکے یہ رسول اللہ صنان علمہ الص contrib کی Carinahur سل سے اکھ았� میں صندوق نے चمہلا کرتی ہیں رجل اللہ صل... نے یہ جم Inteced editions fraq اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دے اور میں اس کی حقاظت کرتا کہ یہ بھاغ نہ جائے اور میں نمات پڑھ کہ آتا ہوں اور مناسی ہیں میرے دیکھتے ہی نہیں پھر وہ بھاگئے تو جب آپ سشیف لائے یہاں بھی کسیف سے آئیشہ نبی اردان آجا کرش کسیف سے آئیشہ نبی اردان آجا کرش وہ کہتے ہیں جب سشیف لائے تو کہتی آپ نے کہا سمان جائے میں نے کہا وہ تو بھان گیا تو آپ نے پھرمایا تمہارے ہاتھ چھوٹے یہ کیسے ہوا اور پھر آپ لوگوں کو بھیجا آپ نے کہا جاؤ اسے پکڑ کلاو یہ نہیں کہ یہ کسیف سے دور گیا ہوگا تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے اسے شیف لائے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی تو آپ نے مجھ سے دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا سوچھے رہی ہوں کہ دعا بھی کبھولیت میں اپنی دیتیوں ہوگی چھوٹ جانے چاہیے تھے میرے ہاتھ تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے اس کا بڑا اثر ہوا اور آپ نے پھر اللہ کی طرف شیرہ مبارک کر دیا اور دونوں اپنے ہاتھ سکھا دیئے اور کہا اللہ میں بھی بشر ہوں اور کبھی میرے بھو سے ایسا جملہ کی چیلیے نکر جائے تو قیامت کے دن یہ پہلیے رحمت اس کے تذکیہ اور پاکیشنی کا چلیہ بنا ایسا ہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ یہ سب کچھ کہنے کا مقصد آپ سمجھ جائیں گے رسول اللہ عنہ سے جتنے ہی جملہ ایسے فرمائے ہیں ایسا ہی جملہ آپ سے سے موابیہ رسول اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا کہ اپنے میں بلاو موابیہ کو کچھ نہیں کھانا تھا دیر ہو گئی پھل بلایا لوگ انہیں کہا وہ کھانا کھا رہے اپنے میں پھل بلاو پھل بلاو اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے آتا کیوں نہیں تو یہ نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ جمدہ اونکہ خود عزیز کہا ہے بہت سے یاد لوگ تین روایت کو بیان چکتے رہنے ہیں کہ دیکھو انہیں تو بدعا ہوئی تھی یہ بدعا نہیں تھی یہ تو تاجلک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تلوک کی محابرے میں ایسے استعمال کی ہیں اور یہی چیز پہ جنہا علی رسول اللہ عنہ اقتصاد کی پیش آئی حضر علی رسول اللہ عنہ کہیں میرا فاطمہ سے کچھ کچھ اونس بھی شہدے اور میں ہمیں چھوڑ کے مسجد لگی میں جا کے بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے فاطمہ سے بوچھا کہاں آئے اور نہیں تو انہوں نے کہا میری کچھ بات ہوں سے ہو گئی تھی اور وہ ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے ہیں تو حضر علی رسول اللہ عنہ کہتے تھے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور میں سوں گیا تھا مجھے کچھایا تو میں نے کچھتے بیٹھا تو میں نے جسم سے مٹی لکھنی تھی اور اپنے جس سے مبارک سے مٹی کو جھاڑتے رہے اور آپ محضر علیہ وسلم کیا اور آپ مکٹی والی کو چاہیئے انہوں نے کچھتے بیٹھا ہے مٹی والا ہوں سے حضر علیہ وسلم کیا کہ میرے والی کو کوئی کہتا تھا کہ ابو سراب مٹی والا تو وہ سوش ہو رہے تھے انہوں نے یاد آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چملہ تھا یہاں بھی یہی بات ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے چاہتا غیرت امان دے کہ ابو پا محضر کہاں ناس ہو تو کیا چیز ہے قالت وہ بھونی آن جس آتا میں تو جاسوس ہی کرتیم قالت وہ ماں جس آتا انہوں نے کہا کس کی جاسوس ہی کرتیم قالت جا آئے کیوں کہ ماؤں انہوں نے کہا لوگوں اس کو چھوڑو کوم والوں کس چکتر میں کیوں مڑ رہے ہو انسا لکھوں وہ علاہ وسلم رجل سے دائر یہ جو دائر ہے نا اس میں آئے کاظنی ہیں اس کے بات سے جو دائر کہتے ہیں منظر کو نا تو یہ منظر کوتا اس جزیرے میں جو بھی یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا اس نے کہا فَعِنَّهُ اِلَا خَبَرِكُنْكِ الْخَشْوَا اور جو بھی پائش مانگر کے لکھوں تکیلت تو کہنے ہیں کہ ہم جب چلے ہم نے فَعِقْتَنَا مِنْحَا ہم فَقُونَ شَيْطَانًا ہم جردی کرے کہ کوئی شیطانی نہ ہو یہ جو عورت نظر آ رہی ہے پسل نہیں سلتا ہے کوئی شیطانی شیطانہ تو نہیں ہے سمجھتی سے جب آگے سے لے تو کہتے ہیں دسل نظرے سے ہم منظر میں لاتل ہوئے اِلَا خَعِذَا فِي اِعَاظَمُ اِنْدَانِ اِلَا اِنْا اُو اور ایسا آدمی ہمیں دیکھا کہ اس سے زیادہ قدر و قاعت کا آدمی نظر نہیں آئے پر تو پریپر خدا کی مخلوق میں اس کیا سا بڑا آدمی نہیں ہو وَأَشُّدُّوْهُ لِسَاطَن اور اس کو بیڑیاں پہنا دی گئی تھی باندھ دیا گیا تھا مَجْمُّوَاتُ الْيَضَا اُلَا اُنَنْ پَرِجِ اور دونوں ہاتھ اس کے باندھ کے گھردر کے ساتھ فکر دیئے تھے یعنی ایسے کیا گیا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور وہ ساتھ گھردر میں اس کی جگڑ میں آگئی ہے اور یہ اس کے ٹیلس کی تیسیت تھی مار بینا رتبہ بیری کی خلافہ آگئی اور اس کے دھتنوں سے لے کے ٹکنوں تک سب لوہا ہی تھا کونہ رہی لکھا ماہاں تک ہم نے کہا تیرا نازو تو کیا چیز ہے جوہی ہے رہی لکھا تو برباد ہم جائے کیا چیز ہے کالا تک قدر تو علاقہ آگئی اس نے کہا اوہ آسا تو سونچی ہے انسانوں کو میری خبر ہوئی گئی پاک اکبرو نہیں ماہا انتوں سوپ اسے مدر دکھ بتاؤ کہ تم کون کالونا منافی من العرب ہم نے کہا ہم عرب ہیں رجیدنا کی ستینا سن باہریہ دن اور ہم سوار ہوئے تھے ایک شیب میں پسازت غربات اور پھر سمندر میں دوکان آگیا پلائی بار بنای موت شارن اور ایک مہینے تک سمندر ہمیں دوما دارا ہے کچھ پتا نہیں چلا یہاں تک کہ ہم کس جلدیرے میں آئے ہیں اور جہاز ٹوٹ گیا اور پھر چھوٹی کٹسی کے ذریعے ہم یہاں پہنچیں اور ہم نے یہاں آتا ہے ایک جانگر کو دیکھا ہے تصیر شاہر اتنے بار تھی اس جانگر پہ اور ہم نے پہنچان پائے کہ اس جانگر کا آدھا کیا ہے کیچھا کیا کچھ پتا نہیں ہوتا تھا اور ہم نے اس سے کہا کہ غیرہ دکھ امان پہ جہاں آتون تو کیا چیز ہے تو وہ بھوٹی اور کہنے کی کہ میں جب ساتھا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ اس مندر میں چلے جاؤ یہاں ہیت آتی کنے ملے گا اور اس سے بھی شوق فقال حبد جانگر بولا اور کہنے لگا آپ برونی انقر لے گئیسان یہ بتاؤ بیسان دیکھتے لگا ہے یہاں پر جو خجوروں کے بابات تھے ان کا کیا ہوا کنہ آرسان تھے کشانی نازت تکویر ہم نے اسے کہا کہ کیا تمہیں کریے خجوروں کے دبابات تھے اس میں سے کس چیز کے متعلق پوچھتے ہو کیا ہم تمہیں بتائیں تو اس نے کہا اگر پوچھتا ہوں کہ ہم اس نے اب تک اس تک پلاتا ہے اس باب میں تو ہم نے کہا ہاں اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا یہ بتاؤ وہاں پانی ہے تو ہم نے اسے کہا کبھیر اپنے ماں بہت پانی ہے بھرا لگ اندر کٹ پڑا تو اس نے کہا انکریب یہ پانی لیے خوش ہو جائے پھر اس نے تین سیو بات پوچھئے اس نے کہا نہیں تو ہم نے کہا نہیں کیسے کی بھوچھتے ہو اس نے کہا لوگ اسے پانی اپنی خوشنوں کو دیتے ہیں ہم نے کہا بہت تو اس نے کہا یہ بھی انکریب کچھ ہو جائے گا یہ زبر وہ چشمہ ہے جو شام میں ہے اور حضرت عیود علیہ السلام کی قوت پر جب عذاب آیا تھا تو وہ ان کی بیٹیاں اور وہ یہاں آگے تشیب سے آئے اس کے مطلبی پوچھنا کریں شام کو ہی جائے تو اس کی تحقیق کریں کہ یہ چشمہ اس جگہ پر واقع تھا اور وہ کشک ہو گیا ہے یا نہیں کیونکہ اس نے کہا کہ وہ کشک ہو جائے گا تو پھر میرے آنے کا وقت پریب آئے اور صرف جار میں کس پوچھا اس نے کہا کہ سب یہ بتاؤ ہم نبی ہیں اومی جین ماں فال وہ جو اومی انپڑ لوگوں میں ایک نبی آئے ہیں ایمین صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا ہوا آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہا ہم نے ایک نبی آئے ہیں ہم نے کہا ایک نبی آئے ہیں ہم نے کہا ایک نبی آئے ہیں 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 آئے ہیں ہوں گی ان کے پاس اور میں ان کی تلواروں سے خوف درہ ہو جاؤں گا نہیں جا سکوں گا اور مجھے روز دیں گے اور پھر دیکھو گے ان شہروں کی اقاظت اللہ نے پرشتوں کے ذمہ کر دی کارل یہ گوئی ہیں فاطمہ حف جس اجیز کو بیان کر رہی ہیں کہتی ہیں اتنی بچے روایت یہاں تک بیان انہوں نے کی کارل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنایا اور پانہ برمک فرہ پہی اور نمبر پہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی جو فرطاق سالا کی جو چیز تھی اسے زمین پہ چھو رہے تھے اسے زمین پہ اور بار بار آپ نے فرمایا حاضی زیبزن لوگو یہ شہر بڑا پاک ہے حاضی زیبزن یہ شہر پاک ہے حاضی زیبزن یہ شہر پاک ہے جانی المدینہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرل اور پھر آپ نے کہا اللہ حلکن تور خندت تکن ظاہر میں تم سے پہلے بیان نہیں کیا کرتا تھا دجال کے مدیتی ہم نے کہا جی آپ ہی باتیں بیان کرتے تھے فَإِنَّهُ عَجَبَنِي حَدِيثُ عَدْلِيمُ آفر میں تمین کی باتوں سے بڑا خوش ہوں مجھے خوش ہی ہو ہی کی بات سنکے اور دیکھو یہ جنہوں نے جو سے دیکھا ہے دجال کو تو یہ کہاں ہے اور آفر میں اِنَّهُ فِي بَحْنِ شَام یہ شام کے ساتھ تنمدر کا حصہ ہے یا تو وہاں ہوگا اور وہاں لئے جمن یا جمن کے ساتھ تنمدر کا حصہ ہے وہاں ہوگا پھر آپ نے فرمایا اللہ مِنْتِقَلِ مَشْرِق بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ مشرق کی طرف جو تنمدر ہے اس میں یہ تین جنبیرہ ہے وہ اس میں وہ پایا جاتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او مہا بھی جدی اِذَا مَشْرِق مشرق کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آفر فرمایا کہ یہ تو اِذَا پایا جاتا ہے پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ میں نے یہ چیز یاد رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجاز کے بارے میں ایک روایت ہے وہ جنبیر میں آئی اور جنبیر حدیث کی بہت مختلف جوابوں میں شمار ہوتی ہے اور دوسری روایت اور حدیث کی کلیر کے ساری تصریف ملکی آج حصل مطلبیر کے خیال لہے اس کا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصل جبلے کیا فرمائے تین آج حدیث یہ ہیں ابن مارچہ میں اور ابن مارچہ نے ہی کتاب اس کی تنمیم کر سکر کیا اور وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دجاز کے بارے میں جا بات اشراف فرمائے یہ مطازمہ مطقہ ہے یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وَسْفَائِدَ الْمِمْبَرُ اور آپ ممبر پر تشریف کرنا ہوئے اور آپ اس سے پہلے جمعے کے علاوہ کبھی بھی ممبر پر نہیں ویٹے تھے ایسے جیسے اس دن آپ تشریف کرنا ہوئے فَشْتَدَدَدْ لوگوں میں کبھی بھی ممبر پر تشریف کرنا چاہتا ہے کہ بات یہ جملہ وہاں نہیں آپ دیکھئے اس لیے جب کوئی آدمی حدیث سے کوئی حکم ثابت کرنا چاہتا ہے نا اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس روایت میں کہاں تھاں کیا کیا الفاظ بیادہ کوئی بیان کر رہا ہے کہاں سے کوئی مختصر بیان کر رہا ہے کہاں کی جیس میں پھن جاتا ہے حدیث کی پوری سمجھاتی یہ وہاں نہیں ہے کہ لوگ کبھرا گئے بہت زیادہ یہ صحیح جو انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ کبھرا گئے تو چنگی چانچے ہیں جو کھڑے ہوئے تھے اور کچھ چانچے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے خوف سے کہ بھوٹ آجیا فَا اشارہ ہی نئیم پی آزید جسے اللہ ستا تاکھ سن نے اپنے دستے مبالک سے اشارہ کرمایا انہیں خوربو آپ نے خورب ہے سمجھو فَا اِنِّی وَاللَّهِ مَاکُمْ تَوْمَا مِنِ اللہ کی قسم ہی جو آج میں بیٹھا ہوں میں تم سے ایک ایسی بات بیان کرنے لگا ہوں جو تمہیں لفع دے گی کُل خوف کی بات نہیں ہے کچھ کبرانے کی بات نہیں ہے وَلَاکِنَا تَمِیمًا یہ تنیمِ داری آئے ہیں آتانی اپ پر آئے ہیں اور دنوں نے تجھے اور دنوں نے تجھے ایک بات تجائی ہے اور اتنیوں کوشی میں جب اس بات پر ہوئی ہے کہ مرانی اتای مولا آج دبیر میں توڑی نتائی کوشی کی وجہ ہے یہ لفت دیوانے ہیں یہ جہاں آگئے ہیں میں نے اوپر یہ وقت مدی العین میں اتنا کوش ہوں کہ میری آپ کو کچھنڈر سکی بات کرنے لیے ہیں یعنی سکون بھی ہے میں نے بہت زیادہ اتنا کوشی کی بات دیتا ہے تو میرا جی شاہا انانشل آلائی کم فرحان نبی کم کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکوشی ہے تو اس میں اپیدہ نہ رہے تم کب اس کچھ میں شریف ہو جاؤں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر بیدار کہ جو تین اس کے پاس آتی تھی اپنی رات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے کہ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکوشی میں شریف ہوتا ہے اور آپ نے ہمارے اتنے ہم مجھتا جارہے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوا چلی سمندر میں اور ایسے جزیرے سے ہم پہنچ گئے جس کا ہم جلکل نہیں جانتے تھے اور اتنی افرکہ نہیں ہے کہ ایک مہینے تک سمندر میں اس کا بچھو کرا بس مختصر اس کا خلافہ بیان کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک سیاہ چیز کو دیکھا اور اسے پوچھا ماں آنگا تم کیا ہو تو اس نے کہا میں جاسوس ہی کرنے والی ہوں تو انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ پھر تو اس نے کہا اس مندر میں سرے جاؤ اور یہاں تمہیں مل جائے گا تو انہوں نے دوہنے مندر میں گئے اور وہاں دیکھا ایک آدمی مجیروں سے پڑھا ہوا ہے تو اس نے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا میں نے شام شام سے آئے بہت مختصر کر دیا ہی ہوں انہوں نے کہا مافارت الہرب عربوں کو کیا ہوگی تو ہم نے رجال سے کہا کہ عربوں کی کس کون کے اندرلک پوچھتے ہو تو اس نے کہا تمہارے ہاں اصحاب آئے ہیں جنہوں نے ضرورت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کیا ہوگا ہے تو ہم نے کہا اللہ نے انہیں وارد کیا اور ان کا حال یہ ہے کہ ایرام ہم باہر صدیم ہم باہر ان عربوں کا دی ایک ہو گیا ہے اور ان کا فرورت الہرب یہ ہے تو اس نے کہا مافار رکھ رہی نوزوگر لوگر کے چشمے کا کیا ہوا ہم نے کہا خیر یہ ہے جب کونہ منہ ضرور ہوں لوگ اپنی کھیٹیوں کو پانی دیتے ہیں اس چشمے سے اور اس سے بیدے بھی اس نے کہا اممان کا کیا ہوا ہے اممان یہ جو منت ہے اس نے کہا بیتان کا کیا ہوا ہے یعنی بیتان وہ جہاں پہ خجروں کے باواب سے صرف دو دنیوں کا کیا ہوا ہے تو ہم نے کہا ہر سال اس میں کھل آگا ہے اسے کا دنیرہ تدریہ کا کیا ہوا ہے ہم نے کہا جو بھی اس نے بہت سانی تو اس نے تین وضوہ خانت لیا تھنڈا تھا اور اس نے کہا اگر یہ میرے پینکلیاں کھل جائیں اور یہ دو ہاں جو پاؤں میں پڑا رہا ہے یہ دور ہو جائے تو میں زمین کا کوئی گفتہ نہیں شروع ہوں گا اللہ وقتی اطوحہ میری جبیجہ آتائیں میرے یہ دو پاؤں ساری دنی پر کھن جائیں گے کہ بارے اس شہر کے جو پاک ہے لیتا ہی آلیتا صغیر اس میں جانے کا پوری حاستہ میں رکھئے دیں تو اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی بات کری تو آپ پانگوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اتنی بات الا حاضرہ جنس طریق پر علیم میری خوشی کی انتہا ہے جس پہ کہ اس نے کہا وہ ہمارے شہر میں نہیں آتے گا اور آپ نے فرمایا آزمین طریقہ جو دور کے پاس شہر ہے فرنگوشین اس کی بیرے اور اس اللہ کی قصد جس کے حاضرے میری جانے ہیں مانگی رہا کری تریکم بلا بات کرے ترینہ انہمبرہ میں اس دمانے میں جتنے ملافتے ہوں گے چاہے وہ کھلے ہو اچھائے بطانوں بلا سامن بلا جبل اچھائے پہاڑوں اچھائے نرب زمینوں اس کو دیکھو اللہ سے پریشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنی ترداریں لے کے اور تیامت کر وہ اس آدمی کو اس شہر میں نہیں آنے کے اس کے بعد تیسری روایت چار محبول اور تیسری روایت نے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تسکین کے نیان کیا ہے اسی بات نواز اتنے سمعان جبل اطلاعوں کی یہ روایت ہے وہ تو پہلے خاتمان کی خاتمان کی اب یہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجال تسکین کے کیا اور اتنی چیزیں اس کے بارے میں ایک دن دیان کی ہمیں جلدہ کہ جنہی نوازم نے جو باغات ہیں سجولوں کے انہیں میں تو نہیں تین چھپا ہوئے اتنا خوف ہمیں محسوس ہوا اور جب ہم مجلے دن حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکت میں تو آپ نے ہمارے چیلے دیکھ کر پہچان دیا کہ مجلہ کیا ہے آپ نے کہا مجلے دن کو کیا ہوگے ہیں تم لوگوں کو ہم نے کہا اپنے کل درچال تذکر کیا اور اس کو اتنا اپنے تسکین سے ریان کیا کہ ہم نے یہ تمچا کے مجلے منورہ کے ان باغات میں اٹھیں چھپا ہوئے تو آپ نے فرمایا غیر درچال اب وفن ہی آلے گی درچال کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجلے تمہیں خطرہ ہے میں جلتا ہوں چیزوں سے وہی عمدت کو جائیں اور پہلے وہ آیا میری خودگی میں فہانا حجی جہود ملمون تو تمہیں کوئی دتنے کی بات نہیں ہے پریشانی جی میں خافی میں اس کا مطابقہ کرنے کے لئے اور اگر دیکھو میرے بات آئے گا باللہ و فریفہ کی علا فلیم سیمین تو ہر مسلمان کو میں نے اللہ کے حوالے دیا اللہ برا فریفہ ہے اللہ میری جگہ اتحادت کرنے والا و نائف ہے ہر مسلمان جی اور میں تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے انہم شاب البتر وہ ایک نوجوان ہے اور بسر گنگری آدھے وارن اور اس کی ایک آم سینگ ہے اور دوسری آم سینگ نہیں ہے جو عبدالعزہ بھی کے ساتھ ملتا ہے فَمَنْ وَاہُمْ مِنْكُمْ مَوْتُمْ مِنْسِ شُقُوِ اسے دیکھے گا اسے چاہیئے کہ پر جبرا آرہی فَوَاتِح اور سورة اکاف اسے چاہیئے کہ سورة اکاف کی اقتدائی آیتیں پڑھ لیں اسے دیکھنے کے بعد یہ ہے وہ چیز سے ہم نے بیان کی کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے سورة اکاف کی اقتدائی دس آیات کا کئی اجزہ بردی فرمایا ہے کہ جب تمہیں دجال نظر آئے تو جہاں بھی کرمایا کہ دیکھو وقت وہ دجال تمہاری زندگی میں آجائے تو یہ سورة اکاف کی اکاف آیات پڑھ نا اور میں بنا وہ کان سے لکھلے گا یا وہ خنجرہ کے کہیں شام اور عراض عراض اور شام کے جمعان کی زمین سے لکھل جائے گا وَحَات یمین بہت شمال اور بائیں اور بائیں سفر ہوں گے اور وہ دنی کو رہو دا چلا جائے گا یا عباد اللہ اللہ کے من دو اگر ہمارے زمانے میں آجائے حابس طلب مہنا دھبرانا میں ایمان کو نہ کرنا مراضی ہے کہ جنگ کے رہنا ہم نے کا اللہ کے رسول کو زمین پہ ستا رہے گا تو اللہ ستا کار یوم من چالیز دن کو زمین پہ دائے گا یوم ستا نہ دن پہلا جنس کا اتنا دنی ہو جائے گا جس ایک سال ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے وہ ایس ستنا ہے کہ یا حفیقت سورج کی چال جس تب دی آئے گی اور یا یہ کہ سوڑھ میں تب دی نہیں آئی گی وگر روکوں کا کسنا جب جس ستا فریر جانے ہوگا کہ وہ ایک سال کے برابر ایک دن محسوس ہو پہلا تو دنیا وہ رو من کشا دن دوسر جنس کا دنیا میں جب ملے گا وہ ایک دنی کے برابر ہوگا اور تیس کا دن اپنے سال جن 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 دن ہوتا ہے تیس دن ایسا دن جن 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 ہوتا ہوتا ہے اور باقی جن ہوں گے سین تیم وہ ایسے ہی دن ہوں کے جن تیم ہوتا تیم دن سو پہلے ایسے اور اس کے بعد باقی تیم تیم نہیں تو ان نے کہ اللہ کے رسول وہ جو دی جن ہوگا سال کے برادر تیم 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 سال سال تیم ستیا ایک جن جن نماز دے پڑیں گے ایک سال کیسے تیم بھی نماز یعنی کچھ اللہ رسول کھانے پینے کا کیا برد اور چیز کا کتنا تعلق کا نماز کے ساتھ کہ اللہ سال بھر ایک پانچ نماز پڑنی پڑیں گی تو رسول اللہ تعالی وقت دور عبود قد عبود اندازے سے نماز پڑھتے رہنا کہ اتنے وقت کے بعد گوھر ہو جاتی تی اور یہ بھی دریم ہے اس جگہ کے یہ جہاں چھے رہی نماز نہیں بتا کہ وہاں اندازے سے نماز پڑی چاہی یہ ایسی چیزیں ہیں رسول اللہ تعالی نے بتا رہے ہیں کونک اللہ کے دور اس کی رفتار کیا ہو نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ زمین میں دائیں بائیں سفر ہوں گے آپ نے فرما ایسے جس بادل کو ہوا چلا کی اتنی تیزیں سے وہ سفر کرے گا اور آپ نے فرما کہ ایسے لوگ اسے نمی جائیں گے جنہیں گھرائے گا لابت دے گا اور وہ اس کے ایمان لے آئیں گے اور پھر یہ جہاں جائے گا اس جہاں پہ اور کہے گا ان تم پھر آسمان سے بارد کرنا تو بارد کرنے لگے تقریلی روایت نے کیلئے شریعہ آرہی ہے کہ بارد کرتانے کا کیا معاملہ ہوگا اس کے کہنے پھر اور یہ زمین کو کہہ جا کہ سمد زمین اپنی پسر ہوگا لے تو زمین سے پسر ہوگے گی اور یہ جاتا جائے گا ہر جگہ پسر یمان تک کے بہت دور دور کے معامل پہ 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 اور پھ لوگوں کو بلائے گا اور آئیں گے اور یعنی ایمان آئیں گے اور پھر یہ کہے گا کہ اپنے جی کو ضد زمین کو پہ گا اپنے خزانوں کو اقال زمین میں کیا چیزے ہیں تیل ہے سونا ہے کیا چیزیں اور زمین اپنے خزانے کے لئے کھول گے پھر اللہ صلی اللہ میں بایا کہ خزانوں کو لے کر چلے گا جیسے شہر کی مکھی اگر زمین بنا ہوتی ہے ایسی آواز کارا ہو جائے گی اتنے خزانے اس کو بنیں گے اور دل یہ ایک نوجوان کو دیکھے گا جو بہت سچا خوبصور بھرپور زمانی اس کی اور یادرمو لوگ اتنے ایک اسے تلواز کبھال کرے گا اور اس کے بعد چین دے گا جز رہائیں دو پریس کے خطے لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ چیز اور تو دیکھا یا جز آو جا تو کشا جو تحمل اور اللہ کی دیان کرے گا منو جوان اور آپ میں سرما کرے گا وہ اور اس کے ساتھ ساتھ بات اللہ ورحی ستنا مریم اس نو جوان کی بات بھی اگلی دیوائیت میں بتائیے کہ کیا چیز ہو اب رمی رہ رہ اسی اسلامی سلام کو دیکھ دیکھا اور یا تو رہ کہ مشرقی حصے میں ایک حصے منارہ ہوگا وہاں پر یا آئیں گے اسی اور آپ نے فرمایا کہ دو پرشتے واضح تقریب حضاء جنہ حضاء ملقائیں دو پرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر یہ اُتریں پر اُتریں اُتریں ایک اور یقایت میں آیا کہ سلمان انہیں چندوں بطا کر شرط سے ہی شرط آئے محضبتین نے حصہ اُتریں کہ ہزاروں لاسوں بھی سلمان ملقائیں میں ذریعہ ہو گیا تو یہ جس دو 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 سلمان سترائے گئے جس دو 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 اور پھر اچھا جواب دیئے انہوں تعالیٰ کی بات خطا لیتا ہے کہ اسباب کی دنیا تُم بانت کر اور جہاں اسباب کام نہیں گئے کہ وہاں جا تعالیٰ نے چیزوں کو مقدر کر دیا کہ جاؤ سلمان دیکھو کہ تفتر آس مو پتر ان کے بعد پانی کا پتر آ کسی یہ خیال رکھنا چاہیے جب تفتر علیہ سلام ایسی جگہ پا رہے ہیں جہاں پر تائم نہیں زمانے کا گزر نہیں تائم کو اگر آدمی کمی سوچے تو ہمارے ہم تائم پہلا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں سورت سے چلو اور غروف سے تو آس آس روح پر کون سورت ہے جس سورت ہو تو ہم نے اپنی تائم پر گرس یہ لگا دی ہے نا کہ آز آز دن اور کون دن اور ایک روح اور جہاں ایک سورت تائم کا تطور ہے تو غروف ہو تو ایک تلو نہیں ہے وہاں کیا ہوتا ہو وہاں مکن ہے صریف دے گئے خروف ہوتیوں کی طرح کسرے اور اور بڑا یہ نکلو کہ تافید اندر جو ہی اگر ہم سے ہی ان لامات اور اس دن سالت و سلام کا سانس اتنا اندر تتوالا ہوگا کہ وہ جہاں جس تافید کو اس سانس کی ہوا رجائے گی وہ مل جائے گا اور اندر کرنا آپ نے بتا ہے کہ سانس کہاں تک پہنچے گا ان کا سانس پہنچے گا اس جگہاں تک ان کی ہزار پہنچ کرے کیونکہ یہ کہ اندر اکھا ہے جہاں تل سلام کا معاملہ ہم لوگوں جیسا نہیں وہ کوئی ایسے پیدا نہیں کیے وہ سب سے کہ پیدا ہوں نے جبریل احیم کے پوچھ دیں اور وہ ایک حالیت اللہ کی لئے سے روم ہے تو اگر روم کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے تو جس نہیں ہے کس کے معاملات ہوں ہمتی ہم کا معاملہ سمجھنے میں کبھی جسمشکالی بیٹھ آتی ہے تو یہ بنیادی مضیقہ تظلوں سے حضرت ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو آئے گی تو اس کا معاملہ روم کا ہے انسان کی جسم کا پڑے سیمتہ کو آتے بکایا کہ وہ اس کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ لوگ اس کے گیرے پر وہ انہیں پا لیں گے دجال کو اسے قتل کریں گے اور پھر اللہ کی ایسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے پاس وہ قرصہ محمد اللہ جنہیں اللہ نے بچا دیا تھا دجال کے حسنے پر تو سیمتہ ہو جنہوں سید علیہ السلام ان کے شہروں پہ محبت سے ہاتھ پہ لیں اور انہیں بتائیں گے بہترہ جاتے ہیں جنہ کہ یہ جب تو انہیں کاسمائی سے نکل آئے ہونا اللہ نے جنت میں ہمارے کیا کیا تک سے رکھیں اور آپ سے فرمایاں کسی اس معاملہ سے صدا کی بہی ہاتھ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ان بندوں کو لے کر چلے جاؤ اور اب ایک ایسی قوم میں پھر جاؤں کہ کسی انہیں تاکت نہیں ہیں جنہوں کاملا تک سکے اور پھر یہ لوگوں کو لے کر دور پھر جائیں گے یہاں تک پھر جاؤں پھر جاؤں اور پھر فرمایا رسول اللہ نے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پھر یہ بری رہے سبریہ تک سے ہوتھ رہیں وہ اس کا رجال کیا جاتا ہے کہ کچھ ہو گیا یا نہیں تو پھر فرمایا اس سے پانی کییں گے پہلا گروہ ہوگی ان کا اور آخری گروہ جو آئے گا تو دیکھ کے کہہ گا تو یہاں بھی پانی کا اتنی بڑھ جاؤں آدمیں اور آخر فرمایا پیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والے وہ دعا مانتے رہیں گے جہاں تک کہ تم دیکھوں گے اتنی معاش میں گرانی آ جائے گا ریت چیزوں کا ریت اتنا بڑھ جائے گا کہ فرمایا سو دین آج جو آج تم سمجھ دے ہو اس کے برابر تو بیل کا ایک سر بھی دے گا نہیں اتنی زیادہ ویلی ویچے ننجی ہو جائے گی اور پھر اتنا آج سلام وہ ان کے ساتھ والے اللہ کو دعا مانتے رہیں گے یہاں تک کہ خدا دعا دعا ان اس قوم کی گردوں میں ایک دعانہ نکر آئے جس میں ہر ہوں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ ایسی ہو جائے گی کہ وہ تب ایسی ہی مر جائیں گے جیسے ایک آدمی بکتا ہے اور آپ نے سکایا کہ پھر کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی موزِ شِبرِن ایک فالیت کے برابر جہاں ان کی لاشیں نہ اور جہاں ان کا خون نہ رہ گیا ہو اور پھر اللہ دعا سکتے رہیں گے یہ لوگ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرندوں کو بھیدے گا یہ پھر ان سے ایسے ہی جیسے اصحابِ شیل کے واقعے میں آگئے تھے اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سینک دیں گے لے جا کر اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقایا جرس اللہ علیہ وسلم مطرن اندار زمین پر بارش بستائے گا لا یکنوں من ہو گئے تو مدرن اور کوئی اس زمین میں کھر کھا ہو پکا ہو مگر بارش اس کو توڑے مگر بارش اس کو توڑے تین چیزیں ہی ہیں جو پھولی کائنات زمین پر بارش ایک یہ بارش رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی جگہ اچھی نہیں رہے گی جہاں بارش نہ ہو اور زمین پر جائے اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ کہ مقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے بات کریں گے اور وہ پھولی دنیا اس بات کو سنیں اور تیسری چیز آپ نے فرمای کہ پھر اس دنیا میں کوئی کچھا اور فکتہ سے رہتا نہیں رہے گا جہاں لوگ میرے ذریعے کرتا یہ تین چیزیں پھولی دنیا میں ٹکھا جائیں گی اور آپ نے فرمایا کہ زمین سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کھا جائے گا کہ اپنی برکتیں بکھاؤ اور اللہ اس کی برکتوں کو حافظ رہتے گا اور لوگوں ایک پورا خاندان ایک انار کے جود سے تراب ہو جائے گا اور پیس پھر جائیں گے انہیں اور لوگ انار کے چھلکے بھوٹ میں رہیں گے تو اس کے بچاؤ کے لئے برکتیں ہوں جائیں گی اور یہاں تک کہ پھر جلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پھر لوگ بھونگے یہ دوسری نوائز میں یہ آتا ہے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا اور شاہی برد تک رہے گا پھر احسین 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 اس کو دین سال جس میں رکھ جائیں گے اور پھر دیکھیں چیز پہ جائے گی جو اب فعاد پہ آئیے اس کے بائش کے حضر حضی اللہ علیہ السلام پھر سفسکھ کے پاس ایسے اولوگ ہو جائیں گے ایسی حرکتیں کریں گے جیسے صلی اللہ علیہ السلام بس یہی لوگ ہیں جن پر عیامت طائم ہو جلو تیکنی آخر آخری غوایت یہ تمہیں کرے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صتبہ دیا اور دجار کے ترلیق میں دلائیا اور ہم نے دمیا کہ اتنا ہولاں سکر اتنا در سلال لگو جب سے انسانی منزر اللہ رزیت آزم جب سے خدا نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں دیجا ہے اتنا بڑا فتنہ آزم اتنا در سلال دجار کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا فتنے کے بڑا دلگی میں آسمائش ہے اس دیئے وہ آسمائش تبھی اچھی دیو چیزی دیو چیز سائے مات تمہاراں کتنا ہیں اولاد کتنا ہیں اس سے بڑا تمہاری آسمائش ہے انتہان ہے اور دجار سے پہلے اب تک اس کائنات میں ستے بڑا انتہان جو ریکارڈیسٹرین دیکھنے سے پڑا چلتا ہے یہ ہم انٹرنیٹ جو ظاہر ہوا ہے یہ ستے بڑا انتہان ہے انسان اس اتنا بڑا انتہان شاید آج پہ دنیا میں نہیں آیا ہوگا کہ خیر پہ تھی شر لوگ اچھے کام کرنا چاہیں اللہ نے رات سے کھوڑ دی ہیں کوئی دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو اللہ کے ٹھیکی دین کی طرف دابت دینے کے لیے خدا کا بہت بڑا انہان ہے اور اگر شر میں لوگ کرنا چاہیں تو وہ شر اور گناہ جن کے لیے اکسان سوچتے تھے اور لوگ پہ ہی کنوں نے حاصل کرتے تھے اب وہ ہی درکیس کے اندر ہے کوئی اس سے نہیں کرتے تو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ہتنا ہتنا اس سے پہلے آئے نہیں جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ نے کسی کا بھی وہ دنیا میں نہیں دے جائے مگر یہ کہ وہ کی قوم کو دجال سے دراتے ہی رہے کہ یہ دجال کا اتنا آئے گا ہر قوم دراتی نہیں اسی نئے حضی سے بھی ایک درات آیا ہے کہ وہ اس پتر میں تم سے دجال کے بارے میں سوچا جائے گا کہ یہ کون اتنا بڑا اندرہ نہیں اور کھل بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں انا آفر الانبیاء میں آفر ہی نہیں ہوں وہاں تُب آفر الومان اور تُب آفر ہی امت ہر نبی علیہ السلام کے اپنی امت کو دراتے رہیں کہ دجال آئے گا تو تُب آفر ہوں گے اب تُب آفر ہی نہیں ہوں یقینی کا افر وہ میری امت کی یہ تانحہ پیش آئے بجے آپ نے فرمایا کہ وہاں آئے جنسی کون دجال تُب ہی لوگوں میں آئے گا لا محالہ دا کوئی صورت نہیں ہے اس کے ہی راہے لا محالہ وہ تمہیں مستحال کرتے ہیں نا آپ نے کہا لا محالہ دیمی یقین اندرہ لوگوں میں دجال آئے گا اور اگر وہ آ جائے اور میں تمہیں مرگیوں دوں تو میں ہر خود فرمان کی طرف سے اس کے لئے کافی ہوں اور اگر وہ میرے پاس دکھ لے تو ہر آدمی اپنی افاظت کرے والباہ صلیقتی اعلیٰ قلدِ مسلمن اور اللہ میرے پاس نائب ہے ہر خود فرمان کی افاظت کے لئے شہن خدا کی افاظت کرے یہاں اگر آپ نے فرمایا وہ شام وہ اراد کے درمیانی قصر سے آئے گا اور پھر دائیں بائیں ہر طرف اس کے ساتھ پر ہوں گے یا عبادتار خود فرمان کی افاظت ثابت طرم بہنہ قلعہ کے دین کے ساتھ چھوٹے رہے بڑا کتنا دین ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک صفت بتاؤں مجھے کہیں کہ اس کی طرح نے اس کی یہ بات نہیں بتائی اور آپ نے فرمایا کہ انا نظیم اور لائے افاظت کی کے بات میں نظیم اور میرے بات کوئی ہم ہی نہیں ہے اور جنس اللہ سے بتا آئی سلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ تہیزہ تم سے آتا ہوں کہ میں نبی ہوں اور آپ نے فرمایا دیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی پہلا دعوہ اپس کا نبیوٹ کا ہوگا اور آپ نے فرمایا آپ کی دوسرا دعوہ وہ کہے گا اور کہے گا انا ربکو میں مارا پرردگاہ ہوں اور جہاں ترکنا بہتا روڑ میں ربکو میں مارا پرردگاہ ہوں تو اچھے پرردگاہ اور جہاں ترکناہ ہوں اور جہاں ترکناہ ہوں موت سے زیادتوں کی موت کے پاس وَاِنَّهُمْ آگَرُ وہ اس کی دیکھ آنکھ خراب ہے اور تمہارا پرردگاہ جیٹیناً ایسا نہیں ہے جس کی آنکھیں خراب اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان جاپس لکھا ہوا ہوگا یَفْرَوْهُمْ کُلُّوْمِنِنِ ہر ایمان والا جس تحریر کو پڑھ لے گا اورواسکار زیادتوں میں خواہ وہ آدمی پڑھ آم ہوں خواہ وہ ہندبار ہو ان کی جو ماتے کے تحریر ہوگی ہر آدمی پڑھیں راکہ عمایات میں بتاؤں اس کے ساتھ کیا ساتھ تمہاری آدمائش کیا ہوئی اس کے ساتھ جنت بھی ہو گی اس کے ساتھ آد بھی ہو گی اور اس کے ساتھ آد بھی ہوگی اور جس کی آد اپنے جنت ہے اور اس کے ساتھ جو جنت وڑا رہا ہے وہ آگ ہے اور جو کہ آسمائش میں پڑھ جائے اور آدمی سے ڈال دے اور اس کا انتیمان ہونے دجال سے پر یستم اس بلدہ تو تم نے جو کہے دجال کو دے کے اس آسمائش میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کو نظر مان پر دوسرا کام آپ نے پرنایا جس دجال تمہیں آسمائش میں ڈالے پر یستم آسمائش میں ڈالے پر یستم آسمائش میں کام سورہ آس کی اقتلائی آیات پڑھنا یہ ہے اللہ پر دیکھر اللہ کی قلوبت کہ سورہ کام کی جزائی آیات کو اللہ تعالی ہمیں یہ تاثین رکھی ہے کہ انسان اس کے لیے سے دجال کے پتنے سے بھائیں گوز رہے گا اور آج نے فرمایا پھر وہ کسی کو آج میں پھینکے گا فنہ پونہ آگے یہ رب نمبر سلامہ وہ آج اس کے لیے تھندر اور سلام کی والی ایسی ہی ہو جائے گی جیسے آج میں صدران کا ایس صلی اللہ علیہ السلام کو پھینکا جسی نہیں بڑی آسمائش ہے درچہ بھی اتنے ہی پڑا کہ اس عبراہیم علیہ السلام کے لیے سے آج میں تہنگا گیا تھا اتنی بڑی آسمائش کے بعد اتنے بلند درجاتی کو اتنے لیے لیں گے اور آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں بتاؤں اس میں ایک اور آسمائش وہ ایک دیوازی آدمی کو پکڑے گا اور اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا ماں با تمہیں زندہ دکچے دکھار دوں تو تم گوانی دوگے کہ میں خدا ہوں اکھے گا ماں تو دو اعتانوں کو بلا کر اس کی ماں اور باپ کی صورت دنا دے گا ان کی تو وہ دونوں کہیں گے اس کے ماں باپ کی یہاں بنے کیا ہمارے میں سے اس کی تشیئے کر اپنے تو تمہنے ہیں ماں باپ سندہ ہوئے ایک ہے حقیقت میں یہ اس کی شوقتہ آگیا ہے اس کا دردہ ہو پریب ہے اور پھر وہ کہیں گے بھائی نہ ملتک یہ تیرا فکر دکھار ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ستنا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کو بخرے گا یہ وہی نہ زیمان سے پہلے تک کے لئے گزن سکھ ہے اور اپنے فرمایا اس کے قسم چلے گا اور اس کو آرے میں دے دے گا یہاں تک کہ اس کے دوپ پڑے ہو جائیں سننا کے جو گنزلی راک دی آزا کہے گا لوگوں سے میری سندے کو دیکھو وہ میں نے دوپ پڑے کر دیئے اور اب میں اسے زیدہ کرتا ہوں اور صرف اسے ستھا کر کھڑا چلے گا وہ یکوزر و حبیر جو زیدلی راک دی آزا ہے کہ یہ حبیر سسن و جوان سے گوشے گا توہاں دب دکھر یہاں پر راک دی آزاں کون ہے تو یکوزر راک دی آزاں وہ کہے گا میرا رس تو اللہ ہے پاکی تو تو اللہ کا جشن ہے وہ اللہ ہم آزا دکھر بار دکھر اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ اب تو اس قسم کے بعد اور زندگی کے بعد مجھے ففقہ یقین ہے کہ تو وہی جو جا ہے اس کی خبر دیجئے اور بس اللہ کا تندہ اکنا باری کا برجلس بورد و جوان ارکا 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 جنہ جنہ جنت کے بلند درین حقام پہ اللہ اس پر فائز کرے گا کیونک اس آدمائش سے بچھ کے نکلائی اور اللہ کی نیز رواتی تھی اور پھر حسید رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہمارا خیار یہ تھا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی اتنا جردت والا دجار کو کوئی مقابلہ کرنے والا ہو سکتا ہے تو یہ عمر کے اطاقہ ہوئی ہے قطعہ وزار یہ سبیلہی یہاں تک کہ جب اس کی شہادت ہو گئی تو ہم نے کہا یہ خطہ تہتا تھا کہ دجار اگر اس کے دور میں آ جاتا تو یہ اس کے مقابلے میں کچھتا پھر وہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا وہ آسمان کو کہے گا کہ پانی بٹھاؤ اور پانی بٹھے گا اور کہے گا زمین کو اُباؤ اور زمین اُبھائے گی اور پھر آپ نے کرمایا حالت یہ ہو جائے گی کہ تین برس تک زمین میں کچھ یہ سنگ گئی کہ آگے آ رہا ہے اس کی تشریف اور اور پھر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا بھون جائے گا کہ آئے مقابلہ وزینہ کے اور یہاں پر جب آئے گا اللہ کے فرشتے سرواز دیر پر کریں گے یہاں تک کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا پیام ہوگا اور وزینہ منبرہ نے آپ نے فرمایا تین مرتبہ جو جلدہ آئے گا صلاح صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق ہو مگر یہ کہ وہ در کے مارے بھاگ جائیں گے منبرہ سے اور پھر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کہ میرا شہر رہتا ہے جس طرح لوگیں کا کام کرنے والا لوگیں کو آگ پر جلد چڑھاتا ہے تو جس طرح آگ لوگیں کو ساف کر دے گئی ہے یہ دلدنیں میرے شہر کو ایسے ساف کریں اور پھر نہ لوگ یاد رکھیں گے کس دن کو جب یہ دلدنیں آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ لوگ الخلاص ایسا دن کا جس دن خلاص مقرص ہو گئے پتا چل گیا کون کس میں پاہیں یہ جو تمنہ کرتے ہیں نا کہ حمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے یہ ہوتا ہوتا وہ ہوتا یہ 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 دور جب کبھی آ جائے تو خالیوں میں اکھل جائے کہ منافقت کیا چیز ہے اور لوگ کس میں پاہیں سرسے دن خلاص مقرصی اکھل جائے انہوں نے ایک آدمی سے کہا ابود رکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے کہا کہاں اس نے بڑی تمنہ کا اظہار کیا کہ میں ہوتا یوں کرتا یوں کرتا جب پہلودی باتوں میں ابود رکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہاں ایسی باتیں کل ایسے لوگوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کہتے ہیں تو یہ جو باتیں ہیں کہ ہم اس طور میں ہوتے وہ آسمائش پیش آ جاتی ہے تو تو آگای کراندر سرطان کو آئی ہے پتہ نہیں کر جانا ہوتا اور یہ جو طور آ رہا ہے آگے کو اس میں مدینہ منورہ میں جب زرزلے آئیں گے جیسے کہ خبری کے لیے ہے اللہ جانے کون منافق وہ ہوگا اور کون مومن انہیں شریف کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عرب کام گے اس سے جب زرزلینہ منورہ میں تک کچھ اورا ہوتا تو عرب کے لیے جائیں گے آپ میں بہت ہوتی تعداد میں رہ جائیں گے اور بیت المقدس میں لوگ جمع ہو جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس سلوانو کو بھیجائے گا آخری طور میں کیونکہ یہ بھی مبارک آئی ہے اور دوسری جگہ یہ آئی ہے کہ تین مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں بیت المقدس کی آبادی میرے شہرکی کروا دی تو بیت المقدس کا اطلاع سے ملے اور آئی سے کسی طرح بھی جو بیت المقدس ملے گا اس کے بعد یہ کیاملت کے علامات سے اور خوری ہوں اور آپ نے فرمایا وہاں مسجد کے امام بردن سالے بڑے بیت آسمی ہوں گے کہ واردن قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ محجی حصہ محجی کی اتنی روایات آئی ہیں اور سب سے یہ آتا ہے کہ کوئی نہیں تہتا ہوتا ہوتا ہے ہستہ کہ ایک دردہ اُس احسن میں آیا ہے کہ اللہ ایک ہی رات میں اُس کے دردے اتنے برنس کرنے کا تو سوہ تک پہنسی ہو جائے ان ساری احادیث کے اُس پر یہ سمجھ گیاں تھی یہ جو کہتے ہیں نا اسلام ذرم نے کہا کہ ندیرہ منفرات نے دیکھا گیا ہے اور ایسے اُس تخص آیا اور یہ چیزیں ہیں اور کیا بلما مفررہ ہماری خوربی اُس تک یہ بات نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا یہ ایک کل نہیں پہچانے کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو یہ جھوٹ ایسا چل پڑا ہے کہ جس کے بھی نام لگایا جائے ان کا تردکار اور دن سار میں ہو جانا ہے آج کے لئے بچے آپ کی ہیں تو ستر میں تردکار کر جائیں گے میں کہیں آئیں نا آئیں نو بلد کے بھی بچے ہیں دس بلد کے بچے ہیں تو انہوں نے تو آنا ہے تیس سار پاس تیس سار پاس حضرت کا تو ہو جائے گا انترکار کس سے پوچھنا ہے کہ یہ جوٹ کیوں ہوئی ہے جسے ہی آج ہی اس سے تردکار آتی ہیں یہ چیزیں ایک یہ اور ایک یہ کہ تیم سو تیرہ آتی ہیں اللہ جانے یہ کہتے ایک وہ جو تیم سو تیرہ سے نہ ایک بدلین میں سے دلتا ہو جائے دنیاں بھر کے حالات پر جائیں وہ پھر مہمولی دو جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لئے بچارت دی اور اللہ نے چھانتے لئے دیکھا ان کی بچارتیں کوئی معمولی ہیں یہ انساء علیہ السلام کی بچارت نہیں ہے کہ ان کے سانس میں اثر جن کو لے بھر تیم سو تیرہ یہ کیلئے یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام مہجین آئیں گے وہ دوسرے امام جو بائد ہیں تو مجھے پوچھا گیا ہے حضرت صاحب جب آج جاہا رہے ہیں تو جبیہ میں کب تیشی کا آخری ہوگی فرمایا ہے کہ تم تین سو تیرہ مخلص ہو جاؤ گے نا اس دن ہم آ جائیں پھر کسی نے پوچھا کہ اب تک کسی نے مخلص ہو گئے تو صرف کوئی اور انہوں نے کہا اب تک صرف چار پانچ ہی ہیں باقی مخلص نہیں ہو ہر جگہ یہ تین سو تیرہ کا کام سی یہ روایہ آتا رہی ہیں جھوٹ ایسے ہی چل کرتا ہے تب سے محسی کے مطرین کی جھوٹ ایسے ہی ہے جس اللہ تعالیٰ نے فرما کرے ہیں کہ فرد سے اچھے روز اس دن قابط اللہ نے گھر جئے ہوں اور حجر اصور کے سامنے اور آپ نے فرمایا فریشان ہوں گے روز کے کیا کریں مسلمانوں کے حالات کا اور پھر اللہ کی طرف سے صدا دی جائے گی نگاہ آئے گی آسمان سے کہ خریفت اللہ کہ اللہ کی طریقہیں مہدی بھائی لوگوں لوگوں بیٹھ کروئے ہیں اور ٹھوٹ کریں گے تو پروٹیں گے نا نہیں ہوا ایسا اور جللہ اللہ تعالیٰ کرنا ہے وہ منزیرہ ملبرہ سے بھاگیں گے در کے کہ حکومت سے جھگڑا ہوگا کہ حکومت کیسے دی جائے تو یہ در کے ہوگا کہ میرا نام نہ آجائے گا اور آپ نے امکہ آجائے گی کوئی نہیں پہتانتا ہوگا امکہ کے سب سے اچھے لوگ نہیں پہتانتے ہوں گے اور یہاں لوگوں کو کسی کو سایہ نجل آتا ہے جسی کو حضرت نظر آتے ہیں کسی بشار علماء کی بشارت ہوئی ہے انسان چیزوں میں اتنا توچنا چاہیے کہ جھوٹ رسول اللہ تعالیٰ پر پہنچتا ہے کتنے پاپ اور خطر ایک کی بات ہے کہ آدمی آن رسول اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اچھے شوٹ کرنے پکے یا گولنے پکے اور شوٹ بولنا ہلالی چیز ہے شوٹ کھولانا ہلالی چیز بہت سے لوگ شوٹ نہیں بولتے وہ کھلاتے رہتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قابل معلومت کا جبن آدمی کے ضرورتہ ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حسن سے تکیل رواستہ میاں جو جیس سنی ہے اسے آگے پرانسفر کرتے ہیں یہ نہ سوچے کہ اس نے صداقت اتنی ہے تو یمان یہ جو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام کو مراجل تارے فراسالے آدمی ہوگا امام تھا جو انہوں بندرس نے تو حسن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کے لیے وہ مسلمے پر پڑھیں گے اور اچانک ایسا علیہ وسلم آ جائیں گے پڑھ جہاں تارے کا امام یا دودھ تو یہ اپنے پاؤں کے بار پیشے کو روٹیں گے جب کہ ایسا علیہ وسلم کی نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کے قندے پر ہاتھ رہیں گے یہ جتنی تکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علیہ وسلم کی بتائی ہے نا آدیس میں کسی فیشن کو ایمیتری چیزیں نہیں آئیں ایک ایک جبلا ایک چیز بکائی ہے تاکہ کسی کو روکا نہ ہو جائے کسی دن آئیس سالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا یہ کہ اللہ علیہ وسلم سے کسی کو روکا نہ ہو جائے تین چیز بات بکائی ہے کہ کہاں آئیں گے کیسے آئیں گے کون کو روگا یہاں تکیل رسول اللہ کو دیکھیں آپ نے برمایا وہ سہاں ہاتھ ان کے برمشانوں کے درمیان بکھیں آپ آگے رہیے اور نماز پڑھائیے یہ اقامت آپ کے لئے پہلی گئی ہے تو انہیں وہ نماز پڑھائیں گے جو نماز ہوں گے اور یہ حضر مردی ہیں اور پھر یسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ وسلم کہیں گے دروازہ کھول اور دروازہ جب کھولا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھیں گے سب اُن اعلیٰ پر یقومی ان کے ساتھ ستہ ہزار یقومی دجال کے ساتھ اور پھر آپ نے فرمایا سنوہ حضور سیفن محملم و تاجن اور ہر ایک رہوٹی مصدعہ ہوگا اور اس کے اصلے میں کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے اصلحات اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہوگا پھر ساجن اور اس میں لکنی جو اس پر مارک کی گئی ہوں گے ساج یہ لکنی ہوتی ہے سادوان ٹیک جس سے اچھی لکڑی ہوتی ہے ٹیک کی وہ ہو سادوان سے میں ایک جیٹا آیا ہے ابو دعوض امام ابو دعوض رحمت اللہ علی کی جو کتاب مرافیر اس میں آیا ہے کہ ازتہ عائشہ اردیتانہ کا جو دروازہ تھا جہاں حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیر کرمائے ہیں منس آر جن یہ ٹیک کا بنا ہوا دروازہ تھا ارد اس لکڑی کو مغابے سے گھنگلہ دیکھ سے اور ہندوستان سے یہ اس کی تشیر میں آیا ہے کہ ارد کی رہاں سے مغابے سے اور دروازے بنائے دروازے سے ٹیک کے بہت اچھی جسے لکڑی ہوتی ہے کہ یہ برس میں تک قدیلت بھی چلتی ہے یہ اس سے زیادہ کوئی بہت اچھا دروازہ اب کوئی آدمی اپنے گھر ٹیک کا دروازہ بگا لے اور توچے کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملی یا کم سے کم سے آیتہ عائشہ اردیتانہ کے جلے میں دروازہ تھا ایسا تو دیکھنے والا خیر اس کی نیئے کو سمجھے دسترہ کرے گا کہ وہی پڑے پیسے ہیں اسے یا شمین کی کیا دولتی تھا یہ کسی کر دیا تو اسے نہیں ہٹا اس نے کیا سوچ کے رکھایا ہے اس کی نیئے کیا تھی نتیجہ یہ کہ وہ تو کتنے قیمتی دروازہ کرتے ہیں اللہ سے عجر پائے گا اور یہ خان خاصا دسترہ کر کے اپنے آپ کو قلعہ سیاں گناہ آتا اس لیے ہر فرید دیرے تر آت بڑی خطرنات بات ہے سمجھ جاتا ہے آدمی تو رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کونے کا پانی چڑھا ہوں گا ہوں گا اور ٹیٹ کی اپنی اخواست کی استحال کریں گے وہ لوگ کیوں نہیں اور کل دچار کو دیکھیں گے اس لیے تر آرہ السلام تو وہ ایسے پھگرنا ہی کی ہو جائے گا جسے پانی میں ہمت بن جاتا ہے وہ بھاگے گا اور اس لیے تر آرہ السلام لوگ سے آواز دیں گے اور کہیں گے کہ ایک ضرم اللہ نے رکھی ہے میرے مبتر میں تیرے دیئے اور تم تو اس سے لنکھ بڑھ سکتے اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا یہ جو بھکام ہیں اس کے بھشت کی دروازے پر ایسے پھر آرہ السلام سے مارا دیں گے اتنی تصدیر ہے یہ کی تصدیر ہے کہ رکھ میں مارا جائے گا تو کامیتہ آپ نے فرما بھشت کی دروازے پر وہ مارا جائے گا غالبا یہ اتنی تصدیلات جنہی کے لئے ہیں اتنی نہیں ہے کہ کوئی ایسے ایسے پھر آرہ السلام کے نام پر آپ پھر بھکا نہ دیں اور پھر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کوئی چیز رہتی نہیں رہے گی جسے اللہ نے پہلا کیا ہو مگر وہ چیزے بھی سکارے گی اور کہے گی کہ میرے بات آ جاؤ وہ یہودی نے میرے پیشے بناہ دی ہے اور لوگ اس یہودی کو ماریں گے اور اپنا لا بجر ولا شجر کوئی دلست ایسا نہیں دیکھا کوئی پتر ایسا نہیں دیکھا ولا بھائی کوئی دیوار ولا دعبا اور کوئی بھی جانور یہ سب بھولیں گے کہ یہودی نماری بیشیں آؤ اور انہیں مار یہودیوں کی غلط تاریف دیکھیں دیرسو دو سو برس کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی آفت آئی ہی رہتی ایسے مار بھی جاتے ہیں جسے ہم نہیں اٹھیں پھر دیرسو دو سو برس کے بعد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پھر ایسی چیز آ جاتی ہے اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اب کوئی چیز آئی جیسے تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں پروائی تھیں جراز کے پیشن گوئی وہ پوری ہو گئی ہیں اور اس نام میں آ رہی ہیں اب اگر شان کا اعتحال ہو جائے پھر یہ ستہ ہو جائے اور جس ستہ ہو جائے اور یہ بہتر مبتر پتہ ہو جائے تو پھر اس کا مبتر بھی ہے کہ اب کوئی آجے سو برس میں یہ واقعات پہ جانا شروع ہو جائے تو آپ سے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں رہی جسے اللہ نے کہتا کیا ان کے پیشن یہودی شکھاؤ اور وہ یہ نہ کہہ کہ آؤ اور دے وہ پھر پیشن یہودی ہے اندر غلط کا سوائے غلط کے درست اللہ نے اسی جگہ پہ مٹی بڑا اچھا کیا وہ گناہ نے ہمیں یاد دلایا کہ حدیث میں ہم نے یہ غلط بات کہی کہ غلط کا درست بنا دے گا کہ غلطیوں کو انہیں یاد دلایا کہ یہ بات نہیں ہے غلط کا درست بنا نہیں دے اور یہی مفیقت ہے اس کی وجہ سے آج یہ ساری عزیز دیکھیں پڑیں اور ان کے بات یہ بلکت کی وجہ سے سنانے کا ہوتا ہوا اللہ 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 نے عزیز عیسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے مطلعی نبی علیہ وسلم جسی ہی چیزیں مطلعی ہیں انہیں یہ بڑی عجیب بات کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کہ انہا ہم انشاء جہ رہی ہیں یہ درست جو غلطیوں کا ہوا اور یہ بلکت کا جو درست ہے اب اسرائیل نے ہونا چاہیے گا اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جنہیں گوا کوئی جائے دیکھیں اور صحیح پہ لائے کہ بلکت کا درست ہے یا نہیں اور آپ نے فرمایا بچے درست پناہ دے گا اور کوئی چیز نہیں شکائے گی کال ہر چیز ہوا رہے گی اور کہیں جا آپ جنہوں رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم حالہ یہ ہوئی ہی ہوں یہ ہوئی نہیں ملے بیچے اتا ہار ہوتے ہو ادھر آپ اسے بھی مال دیں اور کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس کا پہلا دن چاریس دن مزلیم کر رہے گا اور اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن جتنا جمعہ اور آخری دن اس کے ایسے گزریں گے اور ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی آئے گا کیونکہ ایسا شخص شہر کے دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک کونس میں سے پہلے پہلے شام ہو جائے کیونکہ وہ دل کا ایک دروازہ ہے شہر کا اس سے دوسرے تک پہنچے گا تو شام ہو جائے گی دن اسی دل 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 جائے گا ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں ان طبیعہ دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کب کرو نقل حفظ نماز اندازے سے پڑھتے رہنا جیسے تو ایسے اندازے سے پڑھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرہ السلام پر ہی نمت میں آئیں گے حقمن حضرن ان کی حقومت سب سے اچھی انصاف پر یہ کمت ہوگی امام مقصدن اور وہ انصاف سے کام لیں گے جب کو صلی اللہ στοڑن get جب ہے جس کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئے کی وہی اب اس صعلی اللہ علیہ وسلم کو حضر کریں جب وہ اسی ودیر اور صورت ختم ہوجائے گی کیونکہ وہ حرام تھا اسے سب سے ذرہ کا اعصاد نہیں رائشت گیا poorly جب اس صلی اللہ علیہ وسلمات سے اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو چیزیں ان کے نام پر بنایا میں انہیں گے وہ ختم ہو جائیں گی معلوم ہوتا ہے کہ یہ استیار ہاراں ترن آن ہو جائیں گے ہم انہیں دیکھتا اسی یہ چیزیں نمک لے ہیں اور آپ مرمایا کہ رہاں جذیہ جذیہ ختم ہو جائے گا جذیہ اسیے نہیں ختم ہوگا انہائی تنام نے دین پر صدیح نہیں کریں گے وہ اسیے ختم ہو جائے گا کہ جذیہ جو ہے وہ جہاز کی وجہ سے جو کافی نہیں لیں گے تو جہاز کس سے ہوگا اسیے کرن آئے جذیہ ختم ہو جائے گا اور آپ مرمایا کہ دیکھو اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جس میں اللہ کی طرف سے برسطیں آر دنوں اور لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے سے نفرت جس طب قتم ہو جائے گی یہاں تک کہ جو چیزیں زہرینی ہیں ان کا زہر قتم ہو جائے گا اور چھوٹا بچہ دے گا اور اپنا ہاتھ تاں سے انہیں دے گا اور تاں سے ہمکاتے گا اور آپ نے فرمایا زمین میں تم دیکھو گے کہ ایسے بھی پیجا جائے گا کہ بچہ اپنا ہاتھ شیر جبوں میں ڈال دے گا اور شیر سے کچھ نہیں دے گا یہ ایسی چیزیں ہیں رسول اللہ تعالیٰ آسم جو بطلائی ہیں کہ جب ہوں گی تو وہ دیکھیں گے تک کہ بیشنگوئیاں کوئی چھوٹی بھی ٹھوڑے ہیں جی اور آپ نے فرمایاں بھیجا بطلیوں کے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے کتا اُس طرف فالہ ہوتا ہے کتنا انساہ دنیا میں آ جائے گا اور زنین سلام کی سے ایسے بھر جائے گی جیسے پانی سے تم جلاس کو پرسل کو بھر دیتے ہو اور پھر دین کی دین پوری دنیا میں ہو جائے گا پڑا جاہو جلد اللہ اور پوری دنیا میں انداز علاوہ سٹی جائے گی جن ختم ہو جائے گی اور آپ نے فرمایاں زمین صاف ہو جائے گی اور تم دیکھو گے کہ اس کے بعد جن دوبارہ جو دے گی یعنی یہ ساری جنہیں گیتی ہیں اور پھر یہ تو سکایاں رسول اللہ تعالیٰ نے کہ دجاج سے پہلے تین سار تم پر آئیں گے بڑے شدید یسیب الناس کی کا جلوش شدید کہت پڑھ رہا ہے اتنی شدید بھوک لگ جائے گی یا مراللہ اُس طمعہ اس طمعہ کی ضمولہ پہلے سار اللہ تعالیٰ آسان کو کہیں گے کہ جتنی باری فرستی رہی ہے اس کو سو دہت رہا ایک بٹا تین سار کا کام کر جتنی باری فرستی تھی پہلے سار تو ایک بٹا تین اس طرح کام ہوگا اور زمین کو پڑھا جائے گا کہ تم دی جو چیزیں اُگاہتی کی ایک بٹا تین اس کی کمی واقع ہو جائے گی پھر پرمایا دوسرا سار آئے گا اور پھر تیسرا انسہ اور سطر پر کیا جائے گا اور زمین کی دبا سار سے بھی دمیان جائے گی اور پھر اس کے بعد تیسرا سار جائے گا تو ساری باری کم ہو جائے گی اور ایک سطرہ آفان تینی کرتے گا اور ایک چیز سنین سے بیدا نہیں ہوگی یہ ہے وہ امتحان جس کی تیسے چیزیں کتنی بڑھ جائیں گی اور اُکرم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرا سکتی اضاف اور دن پر الا اَلَا فَقْ اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ اور جانور کھوڑ گاڑے گا کھوڑھ ہنڈے ہوتے ہیں پپریاں یہ بینٹیں جس کی چیزیں فرمایا یہ مستی کی نہیں جائیں گی سوائے اس کے کہ اللہ کی انہیں باقی رکھے گا اور کوئی چیز رکھنے کی نہیں ہے تو سب تسرسی چیزیں مگ رہیں گی لوگوں نے عقید کیا ہماری گریشن آتا تیرے دارے بس زمان اللہ کے رسول سے پھر لوگ کھائیں گے کیا پھر زمین کی نباتات رہ جائیں گی جانتا مر جائیں گے اور پھوری رہ جائیں گے تو وہ کا کیا آپ نے فرمایا تعمیرین لا الہ رضا اللہ سے لوگوں کو رضا دے گی بس تصویر اور اللہ اللہ اکبر سے بس تصویر سبحان اللہ سے بس تعمیر اور آپ نے فرمایا خمد اللہ کی تنا بیان کرنے پہ جیجرہ داری کھانے کی دکا یہ چیزیں ہوں گی جو ربوں کے پیٹ کرنے ہیں اور ربوں کو کھان آئیں یہ ہے وجیز جو دجال تینکرلنگ پڑی تکتیر سے انچان آدیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ ارد کیا لیکن ان میں آپ دیکھئے وہی نکر کہ صدرہ کام کو پڑھو اس کی صدرہ آیات کو پڑھنا دجال سے اس سے نحفوز رہو گے اور حاصل پر زندر یہ آ گیا کہ اللہ کی تطویر اللہ کی حمد تلہائے سے یہ بات یہ چیزیں ہوں گی جو ربوں کو خون کے اثر تلیمی جاست دے دیں گی باقی انشاءاللہ تلیم کی بات باقی منی شکریہ اور ایسااللہ تلیم کی بات جو رہا تھا تلیم کی بات ایسااللہ تلیم کی بات یقینی بات موسیقی 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 موسیقی